پاکستان کی ڈائیمنڈ جبلی قوم ملک سلطنت کو پچھترواں یوم آزادی مبارک کراچی تا کشمیر سب سہلالی پچموں کی بہار شہر شہر آتش بازی سرکاری اور نجی امارتوں کو دلہن کی طرح سجایا گیا پاک فوج کی وفاقی دارالحکومت میں اکتیس سبائی دارالحکومتوں میں اکیس اکیس توقعوں کی سلامی فضا اللہ اکبر کناروں سے بھونج اٹھی ملکی سلامتی آمن اور یک جہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی موسیقی 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 مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب چاکو چوبندستوں کی سلامی گارڈ آف آنر پیش مزار قائد پر پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے مہمان خصوصی کوموڈور محمد خالد نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے مہمان خصوصی میجر جرنر محمد شہباس نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی موسیقی موسیقی وزیراعظم بولے پاکستان وزرگوں کی قربانیوں کا سمر قانون کی حکمرانی کے لیے ملک حاصل کیا مسلح فاج کے ساتھ مل کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دی اللہ تعالی مقبوضہ کشمی فلسطینی عوام کو آزادی نسیق فرمائے وزیراعظم نے وزیراعظم ہاؤس کے سبززات میں پودا لگایا موسیقی بچوں کی کفالت سے بڑھ کر اور کوئی قومی خدمت نہیں ہو سکتی وزیراعظم کا خطاب بولے سروں پر ہاتھ رکھنے سے بڑی کوئی انسانیت نہیں قرآن پاک میں ہمیں یتیم بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آنے کی تلقین کی گئی پاکستان سویٹ ہومز انتظامیہ نے یہ عظیم ذمہ داری سنبھالی اساتذہ بہت قابل خراج تحسین پیش کرتا ہوں بچوں کے لیے فری تعلیم اور کھانے پینے کے انتظامات کیے گئے اسلام آباد ہائی کوٹ میں جشن آزادی کی پرچم کشائی تقریب جسٹس میاں گلہسن اور انگزیب جسٹس تارک محمود جہانگیری سمیہ دیگر دیسٹر کورس کے ججز شریک جسٹس میاں گلہسن اور انگزیب کا تقریب سے خطاب بولے قائد آزم کے بتائے آزادی کے حصولوں پر عمل کر کے ہم ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں جشن آزادی کے موقع پر پوری قوم کو مبارک بات بلاول بھٹو کا قائد آسم محمد علی جناہ اور ان کے رفقہ کی ملک کے قیام کے لیے جدوجہد کو خراج عقیدت وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا پیغام بولے پاکستان عالمی چیلنج اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار اور طاقت کو مزید تقویہ دینے کے لیے کام کرنا ہوگا پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے پوری قوم کو متحد ہو کر مصبت کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی سٹیٹ بینک نے پچھتر روپے کا یادگاری نوٹ جاری کر دیا یادگاری نوٹ پر قادی آسم محمد علی جناہ عالمی محمد اقبال سرسید احمد خان اور فاطمہ جناہ کی تصاویر ہیں سٹیٹ بینک کے مطابق یادگاری نوٹ پر تصاویر تحریک پاکستان کی کوششوں کے اطراف میں جاری کی گئی یادگاری نوٹ کی پشت پر مارخور کی تصویر پائیدار ماحول پر توجہ کی اقاس ہے پاک فوج کی جانب سے قوم کو یوم آزادی کے جشن کی مبارک بار ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا ٹوئٹ لکھا عظیم قوم کو آزادی کی ڈائمنڈ جبلی مبارک ہو پاکستان زندہ بعد عظمِ آلی شان شاد رہے پاکستان وزیراعلا سندھ اور قائم گورنر کی مزارع قائد پر حاضری پرچن کشائی کی وزیراعلا سندھ بولے وطنِ عزیز کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے انگینت قربانیا دی آج کے دن کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کل لاہور کے پی ٹی آئے جلسے کے لیے پاکستان کا جھنڈہ اتارا گیا جس کی مزمت کرتے ہیں عمران نیازی ملک کی محبت بھول کر اپنے اقتدار کی حصول کے لیے ہر روایت بھول گئے ہمیں محبت اور یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک میں جمہوری روایات کے فروغ کے لیے جدوجہت کی شرجیل میمن بولے پاکستان کسی کی جاگیر نہیں یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے ملک کسی کی خواہشات پر نہیں چل سکتا نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ کسی قائد آزم کے ویشن کے مطابق ملکی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں قوم اس عظم کا عیادہ کرے کہ بطن عزیز کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے گورنر ہاؤس میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب گورنر پنجاب نے پرچم کشائی کی بھکاتا گورنر بلیو رحمان بولے وطن کی سلامتی کے لیے ذاتی سیاست سے آگے نکل کر ملک کے لیے کام کرنا ہوگا پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے اتحاد یگانگت اور بھائی چارے سے ہی چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جب ہی میں حکومت میں آیا ہوں میں نے تمام آفیسرز کی عزت میں ادافہ کیا ہے اگر آپ کسی کو عزت بیتے رہے تو آپ کو عزت واپس گلتی ہے اور زیادہ واپس گلتی ہے اور انشاءال آپ دیکھیں کہ عزت احترام آپ کی رسپیک سب سے پہلے ہیں جو کام ہے کام تو پھر آپ سے کرنا ہی گئے صوبے کو مسالی بنا کے چھوڑیں گے ہم راستہ نکالنا جانتے ہیں وزیر علیہ پنجاب چادری پرویز اللہی کا تقریب سے خطاب بولے پہلے بھی مشکل راستوں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں عزت احترام پہلے ہے اور کام تو ہم نے کرنا ہی ہے بڑے بڑے اہداف فکس کیے بے فکر رہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم ہر ایک سے کام لیں گے ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کم ہی نہیں ہوگی بدقسمتی سے کچھ لوگوں کی انا ملک و قوم سے بھی بڑی ہو چکی ہے سربراہ مسلمی کاف چودری شجاہت بولے یوم آزادی پر ہر ادارے اور طبقے کو اہد کرنا ہوگا کہ ذاتی سیاست پر ریاست کو فوقیت دے ملکی سلامتی کے لیے ہمیں افواج پاکستان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانا ہوگا سیاسی اور ذاتی لڑائیوں میں اداروں کو گھسیتنے سے گریز کریں ذاتی فائدے کے لیے منفی پروپیگنڈا کرنے والوں سے خوشیہ رہنے کی ضرورت ہے درسٹرک پولس لائنز کلہ گجر سنگھ میں یوم آزادی کی پروکار تقریب سی سی پیو لاہور بطور مہمانے خصوصی شریک پرچم کشائی کی ملک و قوم کی سلامتی مقبوضہ کشمیر کے لیے خصوصی دوائیں چاکو چوبن دستے کی سلامی سی سی پیو غلام محمود دوگر کارشہ کے مختلف علاقوں کا دارہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا بولے یوم آزادی روشن اور محفوظ پاکستان کے عظم کی تجدید کا دن ہے ہم سب کو مل کر ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جشن آزادی کے رنگ آپ اس سال جشن آزادی کیسے منا رہے ہیں دنیا کو دکھائیں اپنی یا بچوں کی مختصر ویڈیو یا تصاویر 0349-4157-181 نمبر پر ووٹس اپ کریں کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا مزان کو بھی پیڈ آف پرفارمنس ملے گا وزیراعظم نے راول چوک فلائی اوور کا افتتاح کر دیا کاری آزم نے جس طرح تحریک چلائی اسی طرح کمر بستا ہو کر کام کریں گے وزیراعظم کا تقریب سے خطاب بولے بیس بسیں لائے ہیں کاش بسیں پہلے مگوائی ہوتی تو یہ منصوبہ لیٹ نہ ہوتا انٹر سٹی بس کو دو کی بجائے ایک مہمے مکمل کیا جائے دن رات محنت کر کے ملک کی تقدیر بدلیں گے پاکستان کو کھویا ہوا مقام دوبارہ دلوائیں گے اور ملک گیر تحریک کا آغاز ہو چکا حکومت چند ہفتوں کی مہمان ہیں پیٹھیا رحلمہ فواد چودری بولے سیاسی جماعتیں سیاسی فریم ورک پر اکٹھی ہوتی ہیں مصا کے معیشت ایک اہمکانہ قیال ہے شہباز شریف کا انتخابات سے انکار اقتدار سے چندہ رہنے کی خواہش کا اقاس ہے لوگوں نے لاہور جلسے میں آزادی کے خواب کی تابیر کو حقیقی آزادی ملنے تک نامکمل قرار دیا موسیقا